السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں پہ اپنی اپنی جگہوں پہ اللہ پاک کی رحمتیں پرس رہی ہوگی آپ پر اللہ پاک ہم سم پر اپنی اپنی رحمتیں پرسائیں ہم فقیر ہیں اللہ کے در کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک در خاک بھی نہیں ہیں ہم لوگ اللہ پاک ان کے سکے ہم پہ رحمتیں فرمائیں میاں شہزاد حسن اسکری بزنس آئیڈیاز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اچھا اس طرح ہے کہ آج کچھ دوست میرے پاس آئے ہوئے ہیں چنیور سے تعلق ہے جی ابو بکر شیخ صاحب ہیں انہوں نے جاب چھوڑ کے اچھی اچھی جاب کی ہیں چھوڑ کے بزنس میں آئے ہیں تو آج ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ جب یہ جاب انہوں نے چھوڑ کے بزنس میں آنے کا کیا مقصد تھا کیوں آئے بزنس کیوں اور کیسے سٹارٹ کیا کہاں سے شروعات کی ہیں اور کہاں پہ یہ ختم کریں گے باقی اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں نازل برمائیں اللہ پاک انہیں پھولا حلال وسیر حضر قطاب برمائیں جی اب ہم ان کے ساتھ باقی یہ خود بتائیں گے میں کیا بتاؤں میرے ساتھ بھی ماشاءاللہ پیچھے ایک گھنٹے سے ہماری کپ شپ چل رہی ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے گی سمجھ اس وقت آنی ہے دوتو جب آپ لوگوں نے ویڈیو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنی ہیں انڈ تک دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا بات کرتے ہیں جی شیخ ابو بکر صاحب سے بھارک میں سلام بھارا رحمت اللہ کے لوگاں ابو بکر بھئی کیسے ہیں آپ بھی الحمدللہ ایک تھا کہیں طبیعہ ٹھیک ہے ابو بکر بھئی کیا کرتے رہے اسے پہلے آپ ذرا تھوڑا سو انچا بولیے کہ تاکر کیا سر ہے ایسا ہے کہ میں بزرشتہ بیس سال سے جو رہنا وہ مارکیٹنگ کے شبے سے مبستہ تو اس میں میں نے جنرل آئیٹمز فوق آئیٹمز مختلف جو سیل کے ڈیپارٹ ہیں ان کے ساتھ میں ملسلی طرح ہوتے ہیں اور ان کے ہی جو ہمارکیٹنگ کے لئے ہیں اچھا جی تو بزنس میں آنے کا کیا شوق پہلا ہوا سر دیکھیں جب آپ کو کسی کمپنی کے ساتھ انگینج ہوتے ہیں کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں بیسکلی کمپنی آپ کی ایٹر تربیت کر دی آپ کے ایک تریننگ کر دی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو کیسے پرموٹ کرنا ہے کیسے لانچ کرنا ہے دکاندار کے ساتھ آپ نے کیسے بات کرنی ہے جو پروڈکٹرز کے کیسے فیچرز بیان کرنے ہیں اور اپنی چیز کو کیسے سیل کرنا ہے اور اس کے علاوہ وہ پھر آپ کو تارگیٹس دیتے ہیں کہ آپ کی یہ سیل والیوم ہیں یہ سیل تارگیٹس ہیں پھر آپ نے اپنے تارگیٹس کو کیسے اچھیب کرنا ہے تو بیسکلی یہ ایک دسپلر ہے اور آپ اس کو سیکھتے ہیں لیکن جو اس کے پیچھے جو چیز کارفرما ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے لیکن آپ ایک برکر کی حیثیت سے کمپنی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ اپنے لیے آپ کی اپنی کوئی ساخت نہیں آپ کی اپنی کوئی کوئی سوائے لیے سوائے لیے کہ آپ کو مارکنٹ میں لوگوں سے اشنایی حاصل ہو جاتی ہے یا لوگ آپ کو جان لیتے ہیں کہ آپ فلانچ حاصل کرنے ہیں لیکن بیسکلی آپ اس برانڈ کی ساخت بنا رہے ہیں جس کے لیے آپ مارکنٹ کر رہے ہیں تو میں اس وقت سے بزنس میں آئے ہوں کہ ہمیں اپنے لگوں کے برانڈ کو پرموٹ کریں ان کے لیے کام کریں اپنی زندگیت اپا دے اور پھر آخر میں لے دے کہ ہم تھر بہت سے تو پھر اب یعنی کہ مختلف دوز میں باب تھے ان سے مشورہ کیا انہوں نے کہا آپ اپنے مارکنٹ کا کام کریں تو پھر آپ جیسے بھی مہربان مارکنٹ میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو ایک سیدھا راستہ بھی کھاتے ہیں صرف مستقیم بھی کھاتے ہیں کہ آپ ان راستے کے اوپر چلیں اپنے برینڈ میں اس کو لانچ کریں تو بیسکلی تو میں آپ کے آپ کی موٹیویشن سے یا آپ کی جی چینل کو میں نے فالو کیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے مختلف پروڈکٹ کو بنا کے لانچ کرتے ہیں اور اس طرح آپ نے ہماری بھی مصلاب جائی تھی تو پر حامدل اللہ آپ کے نیسی دیئے گئے جو ہے آج ہم نے بھی اس پچھے میں قدم کہ ہم بھی ایک پرانیفیکسرر کی حسیت سے اس جو ہے ماشاءاللہ جزاکرلہ بہت مہربانی آپ کی ایک سیلزمین کے لیے کیا ضرور ہے اس میں کونسی ابیلٹی ہونی چاہیے کونسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ مارکٹ میں جا کے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ آرام سے سیل کر سکتا ہے جی سر اصل میں سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں آپ کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہے دیکھیں آپ جس پروڈکٹ کو مارکٹ میں لے کر جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو بیسکلی سمجھنا ضروری کہ آپ میرچ کیا رہے ہیں کیونکہ دکاندار نے آپ سے بیشنوں سوال اسی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھ لیے اگر آپ اس کو مختلف اضافیوں سے آپ اس کو انیلائز کر کے اپنے آپ کو ویل پرکیٹ کرتے مارکٹوں اتردتے ہیں وہ آپ ممکنہ سوالات کا جواب بڑے حوصلے سے تحمل سے دے سکتے ہیں بیسکلی جو ایک سیل مین بھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں دکاندار کو سیٹسفائی دیا اگر دکاندار آپ کے میار سے آپ کی قیمت سے اور آپ کے پروڈکٹ سے سیٹسفائید ہو جاتا ہے تو وہ کیلئے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پروڈکٹ کو جنو پرچیز کر لیتا ہے اسی چیز جو ہے جو سیل مین کے دروہ ہے وہ ہوصلہ قمت اور آپ نے ایک سٹرینٹ پاسنرز کے ساتھ کھڑے رہنا استقامت کے ساتھ یہ لوگ آپ مارکٹٹ کے لوگ آپ کا حنسی بھی اڑھائیں گے مزاگ بھی اڑھائیں گے آپ کی چیز کو بلکل ڈیکار کر کے پھینک بھی دیں گے جارہا ہے کوئش نہیں ادھر پڑی لیکن کیا ہے آپ نے حسلہ نہیں حرم آپ نے حمد نہیں حرم اور یہی استقامت جو ہے وہ آپ پر انچہ اللہ علیہ وسلم کاملاب کرے گی اور یہی کاملابی کی جنو پہلنی سیری ہے کیا آپ آپ نے تحمل سے بات کرنی ہے حسلے سے بات کرنی ہے بیتاس سے بات کرنی ہے تاکہ آپ اگرے کے پندے کے دل میں کھر کریں اچھا اس میں ایسے بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ مارکٹنگ آپ کے بزنس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں کچھ دوستوں کے لیے اچھی چیزیں آپ سے مل رہی ہیں مارکٹنگ میں اگر آپ جاتے ہیں کہ میں ہی دکاندار ہوں تو میں آپ کی پروڈکٹ ریچیکٹ کر دیتا ہوں کیا مجھے دوبارہ اس کے پاس جانا چاہیے جی سر دیکھیں مارکٹنگ میں بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بہت خاک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے وہ ٹیمپرامنٹ کو بھی چیک کرتے ہیں دوسری بات آپ کی کمیٹمنٹ کو چیک کرتے ہیں اس میں آپ کو نا آپ ایک مثل کے آپ کو ایک ہو نہیں آپ آپ نے صرف اپنے پروڈکٹ کی کامیابی کے لئے آپ نے بار بار اس پر پاس جانا وہ ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخص ہم اس کو چاہیے جتنا مرضی وہ کر رہے ہیں اس عمر کر رہے ہیں یا اسے ڈس ہر کر رہے ہیں لیکن یہ شخص آتا ہے مارکٹ میں دور سے کھڑے ہم سے سلام لے لیتا ہے حاضری بھی لگوا لیتا ہے تو ایک نیک دن آپ کو کال ضرور کرے گا آئیں آپ بیٹھ دیشیف رکھیں کیونکہ وہ آپ پھر ٹیمپرام سمیت مطلع ہو جائے اچھا دوسرے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو کیا ہم دکاندار کو یہ کہہ سکتے کہ اس کا دسپلے اچھا ہونا چاہیے یا اس کے ڈسپلے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی یہ کہ آپ دوستان تعلق ہو جائے آپ اگر فرصت کے لمحات ہے تو آپ کوشش کریں کہ مارکٹ میں اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ دیں اس کے پاس بیٹھ اس کھا رہے وار مجھے کوشش کریں اس کے میزاج آشنائی ہوگی جب آپ میزاج آشنائی ہوگی پھر وہ آپ کو سپیس دے گا پھر آپ کیا کریں گے آپ اپنی ایک پروڈکٹ کو کسی نمائے جگہ پر لگائیں اس کو آپ کہیں بھئی بھرزی ہماری پرموشن کرنا چاہتے تو آپ کسی بھی ریٹ میں ایک نمائے جگہ دے گا آپ پروڈکٹ کو جگہ دے گا پھر کل 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 دوسری کو دے گا لیکن ایک دم آپ اس سے سپیس پوری نہیں لے سکتے اسی لئے یا پھر یوں ہے کہ اگر آپ آپ اپنے اندر اہلیت یا امت رکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اچھا اس میں کوئی ایسی چیز جو ایک اچھے مارکٹر میں ہونی چاہیے کوئی ایسی خصوصیات جس پہ آپ پروشنی جالنا چاہتے ہو جی سب میں یہ ہی ارز کرنا چاہم کہ اس میں مختلف اور بھی حوالی یہ کہ آپ ایک دفعہ بیچنی نہیں کہ آپ ایک دفعہ بیچ دیں اور اس کے بعد آپ کا معاملہ فلیئر ہو جائے آپ نے بار بار بیچ اس چیز کو اس شخص کے آگے بیچ سب سے پہلی ہے آپ فیال ہو کے چاہے اگر آپ کے پاس کوئی سکیم ہے آپ کو سکیم دیں آپ اپنے ریٹ کو یعنی کہ اس لیبل کے پر رکھے گئے آپ کمپیٹ بھی کریں اور آپ چیز بیٹے نہیں کریں اور تیسری چیز ہے آپ اخلاق اچھا ہونا چاہیے اگر بعض دوباندار جا ہوا یعنی کہ ان کے نو اٹینشن کا بھی دوباندار شکار ہوتا سو مسلم شائل ہو گیا تو پھر وہ ظاہری بات ہے کل کل آپ کو سیل میں رکھ چاہیے بعض پھر ہم بن لیے جاتے ہیں اس کے پاس گاہ کھڑے ہوتے ہیں وہ چیز دے رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ نکالا ہے جی 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 سی دھو رہے پھڑا بیٹ کر لیں آگے سو کے آج آج اگر وہ کچھ دنوں کی آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس کو ریلیکسیشن بھی تھوڑی بھول دے دیں تو یہ ہوگئے یہ چیزیں تھوڑی بھول دیتی ہے تو اس کے دل میں ایک مقام پیدا ہوگا ان چالہ ضرور آپ پیدا اب اب بکر وہ ایک نئی چیز ہے بلکل کھیک ہے ایک نیا پروڈیکٹ ہے دکاندار کو کس طرح کنویس کیا جا سکتا ہے کہ یہ پروڈیکٹ رکھیں بھی اور سیل بھی کریں جو میں نے اپنے کامیاب میں ایک اکر دسٹیبیوٹر بن جانا بہت آسان کام دسٹیبیوٹر ہونا اور سال ہسال سے مارکریٹ اس ساخ کا ہونا کیونکہ اس کے تین چار چیزیں ہیں اگر ان ان کے رب باز لوگوں پسند نہیں لیکن وہ چیزیں بہت پسند دیں اپنے گودام میں چیزیں ڈام تو کر رہنی ہے اس سے بہتر آپ مارکریٹ دے دیں مثلا ایک چیز آج آپ مارکریٹ میں دے دی اور آپ کو پھر ایک کالی پڑھنی شروع گیتے کہ دکاندار میں جلدی جلدی میرے پیسے دیں اس طرح نہیں ہوتا مارکریٹ مارکریٹ میں ہوتا ہے ایک نئی چیز ہے آپ اس کو موٹیوییٹ کرتے دکاندار کو اس کو موٹمین کرتے دکاندار چیز رات دی دکاندار چیز لیکن مسئلہ جہاں سے وہ آتا ہے کہ جب اس کے ریک سے چیز ٹیک آف ہونا شروع ہوتی ہے تاب وہ دکاندار ہوت پہ ہوتا کہ چیز سیل ہو رہی ہے تاب وہ پیسے دینے کی طرف آتا ہے اصل issue یہ آتا کہ اب چیز بھائی ہوتی ہے ہم کہتے ہی ہم کہتے کہ ہم تک چیز سیل نہیں ہم آپ کیسے پیسے جہاں بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ ریلیکس سیشن کا موقع دیتے دکاندار 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 بھی یہ بتا ہوتا کہ جس تک ات منان سا بیٹھا بھٹھا تو پھر آپ کھے پرموشن پہ اس پرموشن کرنے گ دکاندار پھر بھٹ چیز ٹیک آف ٹھیک رسっぱانس بھی بھٹ 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 اچھا نیا جو بندہ ہے کیا اس کو کوئی ساتھ سکیم وغیرہ یا کوئی گیوٹ وغیرہ انٹرڈیوچ کرانا پڑتا ہے؟ جی دیکھیں مارکیٹ میں مثال کے طور پر جیسے کوئی آپ فینائیل کہہ لیں گا تو اور چیز کہہ لیں گے صرف کہہ لیں گے پہلے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میرے کمپی ڈیٹر ہیں ان کا ریڈ مارکیٹ میں کیا ہے اب یہ چیز کو بہتر سمجھتے ہیں ایک ہوتی ہے ریڈیل پرائیس جو اس کے پر پروڈکٹ میں پرین کرنی ہے ایک ہوتی ہے ٹرینڈ پرائیس جس پرائیس جس پرائیس کے آپ چیز باندار کو بیچ دیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپی ڈیٹر ہے وہ کیا ٹرینڈ پرائیس آفر کر رہا ہے آپ نے اس چیز کو فعلو کرتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے تو آپ اس ٹرینڈ پرائیس میں تمہار مچ تہنے کے ساتھ سکیم بھی رانچ کرتے ہیں اگر آپ اس کو دس ہوتے کی مارکٹ میں مل رہی ہے اگر آپ وہی چیز ہے اس کو سکیم کے ساتھ اگر آپ اس کو بیچتے ہیں تو وہ ہے ممکن آپ وہ ہوتی پرائیس کو پاڑی گا بہت تو اسے ایکسٹر پرائیس کے پیچھے اس کو مل رہے ہیں اب وہ اس کو توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ بیچے گا کہ اس کو اس میں ایک پوشن نظر آ رہا ہے اس میں اسے ایک بینیفٹ نظر آ رہا جس کی پروڈکٹیں کاف دے گا تو وہ یہ چیز ہے کہ یہ فیل حال شروع میں اپنی ایسا کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ چند کی چیز پروڈ ہو جاتی ہے اور لوگ اس میں پذیر آئیاں سے اس کو حدیتی ہے تو لوگ پھر وہ خود ڈیمائنڈ کرتے ہیں اب جب لوگ خود ڈیمائنڈ کرتے ہیں تو پھر دوباندار کی یہ چیز مجھے گھنے دیتے ہیں کہ وہ دوباندار اس چیز کے لئے آپ صرف پرچیز کرتے ہیں پھر اے روک اے روکن آپ اس کے سکیم کو پرنٹینوں رکھیں یا پھر اس کے لئے وہ بہتا ہے بعض اوقات ابوبکر بھائی دوست یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم لوگ مارکٹ میں جاتی ہیں ہمیں دکاندار موہ نہیں لگاتے یا ہمارے پیسے روک لیتے ہیں پیسے لیٹ دیتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جو ان تک ہے دکاندار موہ نہیں لگاتے اے ممکن ہے انہوں نے کہا پہلا جو برپاؤ دکانداروں کے ساتھ بھائی اچھا نہ رہا ہو اگر آپ کا ایک تسلسل کے ساتھ ایک اچھا برپاؤ ہے ایک اچھا رویہ دوبارگاروں کے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ آپ تو یہ تھے سفیان ابوبکر بھائی ابوبکر بھائی نے تفصیل سے ہر چیز ہمیں بتائیے ان پر عمل کیجئے مارکٹنگ کیجئے کاروبار کیجئے اور اپنا کاروبار آگے بڑھئیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد پاک پوجھ پہندہ باد بھائی